عوض باللہ بن نشیط و عالی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید ناظرین واسل ہمیں سینٹر کے ساتھ آپ کا مذبان حضر خدمت ہے آج جو اہم موضوع لے کر میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں مزید ناظرین اولاد ایک نعمت ہے اور یہ معاملات سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہیں اللہ چاہتا ہے کسی کو صاحب اولاد کر دیتا ہے اللہ چاہتا ہے دیر سے اولاد ہوتی ہے شادی کے بندھن کے بعد اللہ چاہتا ہے نہیں بھی ہوتی لیکن جیسے نکاح سنت ہے اسی حوالے سے میں آج بات کرتا ہوں کہ اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو علاج بھی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ اس علاج میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں اور جو لوگ محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں دل جوئی سے اللہ سے رجوع میں رہتے ہیں تو اللہ پاک ان کے اوپر کرم نوازی بھی کر دیتے ہیں قبل اس کے بہت ساری ویڈیوز میرے اسی چینل پر کے اوپر ہیں اور وہ میں نے تقریباً میل انفرٹیلٹی کے حوالے سے آپ لوگوں سے کے ساتھ شیئر کی ہیں لیکن آج ہم موضوع ہمارا وہی ہے لیکن اگر خواتین میں کوئی پرابلم ہیں تو ان کا بھی علاج کیا جانا چاہیے اور اگر اللہ رب العزت نے جن کو جوڑا بنا دیا ہے اگر ان میں کوئی کمی ہے جو زہراً ہم اپنے علم سے جانچنے کی کوشش کرتے ہیں اگر وہ کمی ہے تو ہم پوری کر دیں باقی برے اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں تو اسی موضوع کے اوپر آج ہم بات کرتے ہیں کہ خواتین میں وہ کون سے معاملات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اولاد نہ ہونے کا اندیشہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتی اس میں جو اہم ایک ٹاپک ہے وہ ہے کہ خواتین میں بھی انڈے ہوتے ہیں مہواری کے بعد انڈا آتا ہے نہیں آتا آتا ہے تو کس کنڈیشن میں ہوتا ہے کب آتا ہے کب کیسے کیوں کا جو جواب ہے اس پر آج ہم تھوڑے سی گفتگو کر لیتے ہیں پور پر مزید ناظرین خواتین میں ایام مہواری منسز کے ختم ہونے سے لے کر اگلے ماں مہواری یا منسز کے آنے تک ایک مرتبہ بیضہ دانی میں انڈے کا اخراج ہوتا ہے اور خاتون کے انڈے کی جو عمر ہے وہ چار سے بارہ گھنٹے تک ہوتی ہے یعنی اگر منسز کے بعد کسی بھی خاتون کی بیضہ دانی میں انڈا آگے ہے تو چار سے بارہ گھنٹے تک زندہ رہتا ہے اس کے بعد اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں انٹرکورس کے دوران مادہ تولید جو مرد کی طرف سے جا رہا ہوتا ہے اس میں جو جرسیم ہوتے ہیں اس جرسیم کی جو عمر ہوتی ہے وہ خاتون کے اندر تین سے پانچ دن تک ہوتی ہے وہ جرسیم تین سے پانچ دن تک زندہ رہتا ہے تو خواتین میں انڈے نہ بننا یا کمزور بننا یہ دو بیماریاں ہوتی ہیں عام طور پر زیادہ جو دیکھا گیا ہے وہ یہی ہے کہ یا تو انڈے ازل سے بنتے ہی نہیں ہیں یا اگر بنتے ہیں تو کمزور بنتے ہیں یا پھر جو تیسری سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ انڈے ہوتے ہی نہیں ہیں تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مرد کے جرسیم بھی ٹھیک ہوتے ہیں ان میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا لیکن جو کہ خواتین میں انڈے بن ہی نہیں رہی ہوتے تو اس وجہ سے کر کے کنسیونگ نہیں ہوتی مادہ تولید اپنا کردار ادا اکیلے میں نہیں کر سکتا اور بچے کی پیدائش کے کوئی اسباب پیدا نہیں ہوتے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا خواتین کے حوالے سے شیڈیول شیئر کر دیتا ہوں کہ خواتین کے منسز اور بیضہ دانی میں انڈے آنے کا جو وقت ہے اس کی کیا ترکیب ہے یا کس طریقے سے اس کو جانچنا یا پرکھنا چاہیے تو اگر یہ جو میں نے آپ کے ساتھ یہ جو شیڈیول میں نے شیئر کرنا ہے اگر اس کو بروے کار لاتے ہوئے ہم علاج کی طرف جاتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے ازن سے ہمیں کامیابی ہو جائے گی مزیز ناظرین کسی بھی خاتون کو اگر چھبیس دن کے بعد منسز آتی ہیں چھبیس دن کے بعد مہواری آتی ہے چھبیس دن کے بعد اس کا منسٹرل سیکل ریپیٹ ہوتا ہے تو ایسی خواتین میں گیارہ بیزہ دانی میں انڈے کے اخراج کے مواقع ہوتے ہیں گیارہ سے چودہ دن تک کسی وقت بھی انڈے کا اخراج ہو سکتا ہے اور جن خواتین کو ستائیس دن کے بعد مہواری آتی ہے ستائیس دن کے بعد منسز ہوتے ہیں تو ان کے بارہ سے پندرہ دن کے اندر اندر بیزہ دانی میں انڈا کے اخراج کے اسباب ہو سکتے ہیں اور جو خواتین اٹھائیس دن کے بعد اپنے مہواری کے سائیکل کو ریپیٹ کر رہی ہوتی ہیں تو ایسی خواتین کو تیرہ سے سولہ دن کے اندر اندر انڈا آنے کے امکانات ہوتے ہیں اور ایسی عورتیں جن مہواری انتیس دن کے بعد ہوتی ہے ان کا میسی سیکل کی ریپیٹیشن ہے انتیس دن کے بعد ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی بیزہ دانی سے انڈے کا اخراج ہے چودہ سے سترہ دن تک اور جو خواتین تیس دن کے بعد مہواری کے عمل سے گزر رہی ہوتی ہیں ان کے انڈے آنے کے جو امکانات ہیں وہ پندرہ سے اٹھارہ دن تک ہوتے ہیں اب یہ جو شیڈول میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کر دی ہے اگر اس شیڈول کو بروے کار لاتے ہوئے مرد اور عورت کا ملاق ہوتے ہے اگر اس شیڈول کے مطابق انٹر کورس ہوتے ہے تو کوئی امکانات ہیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی اولاد کی نعمت سے بہرم مند کر دیں گے اب آتے ہیں کہ انڈے اگر نہیں بن رہے ہیں یا کمزور بن رہے ہیں تو ایسی خواتین کے لیے ہموپیتھک کی کونسی دعوہ ہے جو وہ استعمال کریں اور وہ باقیدہ اولاد جیسی نعمت سے بہرماند ہو سکیں تو اس سلسلے میں ہموپیتھک کی ایک ہی دعوہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں مزیز ناظرین ہموپیتھک کی دعوہ ہے ایگنس کاسٹس ایگنس کاسٹس کو اگر کیو فارم میں دس کترے تھوڑے سے پانی میں ڈال کے صبح دوپیر شام لیے جائیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ازن سے کوئی امکانات ہیں کہ وہ خواتین جو لمبے عرصے تک شادی کے بعد ماں نہیں بن سکتی ہیں ماں بننے کی نعمت سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گود کو ہرہ بھرہ کر دیں گے امید واسق ہے کہ آج کا ہمارا یہ کنٹنٹ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا پسند آنے کے صورت میں لائک کا بٹن دبا دیجئے اور جو احباب آج پہلی دفعہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے خوبصورت کمنٹ سے ہمیں اگاہ کریں ہماری رہنمائی کریں تاکہ اسی طریقے سے ہم معلومات پر مبنی مزید ویڈیو بناتے رہیں اور آپ لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں ہوموپیتھک کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی تشنگی ہے علاج کے سسنے میں عدویات کے سسنے میں تو یہ بندہ ناچیز انشاءاللہ انشاءاللہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آپ لوگوں کے لیے ہر وقت حاضر ہوتے ہیں آپ جہاں تک میرا علم ہے اس سے آپ بغیر کسی فیز کے بغیر کسی مطالبے کے آپ مستفید ہو سکتے ہیں نیک تمنہوں کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ